بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی طرف سے نو ممالک پر پابندی آئیت ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے ان نو ممالک سے مسافر سعودی عرب نہیں داخل ہو سکتے تاہم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان نو ممالک سے سعودی عرب کس طرح سے داخل ہوا جا سکتا ہے ان نو ممالک سے مسافروں کا سعودی عرب میں داخلہ غیر قانونی نہیں ملکر بلکل قانونی طریقہ بتایا جا رہا ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد دو فروری دوہزار اکیس سے پاکستان سمیت بیس ممالک سے لوگوں کے مملکت آنے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی تاہم ان ممالک کے وہ شہری جو مملکت میں مقیم تھے انہیں اس امر کی اجازت تھی کہ وہ اپنے ملک جا سکتے ہیں تیس مائی دوہزار اکیس کو بیس میں سے گیارہ ممالک سے مسافروں کو مشروط اجازت دی گئی جبکہ پاکستان سمیت نو ممالک سے آنے والوں پر پابندی بدستور برقرار ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ اس وقت میں مصر میں ہوں اور میں نے کرونا ویکسین اسٹرازینکہ لگوائی ہے کیا میں چودہ دن محرین میں قیام کرنے کے بعد مملکت آ سکتا ہوں اور مملکت آنے کے بعد مجھے لازمی کرنٹینا کرنا ہوگا سوال کے جواب میں جوازات نے واضح طور پر کہا کہ کسی بھی شخص کے لیے سعودی عرب آنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ مملکت آمد سے کم اس کم چودہ دن قبل ان ممالک یعنی ارجنٹائن برازیل انڈونیشیا جنوبی افریقہ پاکستان ترکی لبنان اور مصر انڈیا میں نہ آ گیا ہو یہ چودہ دن کی بات جوازات کی جانب سے سوال کے جواب میں ممنوع فیرس میں شامل ممالک کے ناموں کے اندراج کے ساتھ اس مدت کا بھی تائیون کیا گیا جو چودہ دن ہے یعنی پاکستان سے بھی وہ افراد جنہوں نے مملکت میں منظور شدہ ویکسین لگوائی ہوئی ہے وہ اگر دو ہفتے ان ممالک میں قیام کرتے ہیں جہاں سے مسافروں کی آنے پر پابندی نہیں تو انہیں ٹویٹر پر جوازات کی جانب سے دیے گئے جواب کی روشنی میں مملکت آنے کی اجازت ہوگی یعنی پاکستان سمیت ان نو ممالک میں سے جو کوئی بھی سعودی عرب جانا چاہتا ہے اسے پہلے چودہ دن کے لیے ایسے کسی کنٹری میں جانا ہوگا جہاں سے پابندی ہٹا دی گئی ہے پھر اس کے بعد چودہ دن وہاں گزارنے کے بعد وہ سعودی عرب جانے کے قابل ہو سکتا ہے اور وہاں سے اگر سعودی عرب جائے گا تو اس پر سعودی عرب جانے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اگر اس نے ویکسین لگوالی ہے تو اسے کرنٹینا بھی نہیں کیا جائے گا لیکن اگر ویکسین نہیں لگائی تو سعودی عرب جانے کے بعد کرنٹینا کرنا ہوگا انشاءاللہ پاکستان سے بھی یہ پابندی جلد ہی ہٹنے والی ہے اور بہت جلد آپ کو اس کے خبر ملے گی انشاءاللہ مصبت سوچ کے ساتھ پر امید رہیں اور برے حالات کے لیے تیار بھی بھی optimistic hope for the best but be ready for the worst video دیکھنے کا بہت بہت شکریہ